اسلام علیکم اول اف یو کیسے ہیں آپ سب خوب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو چلیے آج کا vlog سٹارٹ کرتی ہوں میں میرے پاس کچھ دودھ رکھا ہوا تھا اور وہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ وہ خراب ہونے والا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا دہی ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا کچھ ٹائم کے لیے تو ایک اچھا دہی بن کے تیار ہو گیا تھا اور میں بنانے لگی تھی دہی پھلکی اور میں نے پیاز پی کٹ کر کے پہلے اس میں ڈال دی ہے اور اچھے سے دہی کو دہی کو پیٹ کے میں نے ایک جو میں نے پرتن لیا تھا یہ چھوٹا سا پیارا سا اس میں میں نے ڈال لیا ہے اور اس کے بعد میں نے مرچی پاورڈر اس میں ایڈ کیا ہے اور نمک تھوڑا سا ڈالا ہے اور ہینگ میں تڑکے میں ڈالتی ہوں اور تھوڑا سا کچھ ہینگ میں یہاں پر بھی ایڈ کرتی ہوں مسالوں کے ساتھ تھوڑا سا میں نے کٹا ہوا زیرہ پاورڈر بھی اس میں ڈالا تھا اور کالا نمک بھی میں ضرور ڈالتی ہوں دھائی فلکی میں یا پھر رائتہ کچھ بھی بناتی ہوں اور یہ ٹماتر کی فرائی چٹنی تھی جو کی میں نے بنائی تھی تو اس کو میں نے ایک باول میں نکال کے رکھ دیا ہے اور یہ پین میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس میں رکھ رہی ہوں میں تڑکا لگانے کے لیے اس کو میں نے ریٹی کیا ہے اس میں میں نے اوائل ڈالا ہے مسٹرڈ آئل سب سے پہلے اچھی طرح سے مسٹرڈ آئل کو پکنے کے بعد ابھی میں نے پکوریا نہیں بنائی تھی جو اس میں میں ڈالوں گی تو ابھی میں نے بیسن وغیرہ کے بیٹر بنا کے رکھا تھا بیسن پیاز ہری میرچ اور تھوڑا سا ہرا دنیا اور سارے مسالے لال میرچ اور نمک سب میں نے ایڈ کر کے رکھ دیا تھا اور اچھے سے بیٹر بنا لیا تھا یہ اور اس کے بعد میں تھوڑ دیر کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا ریشٹ کرنے کے لیے اور ابھی میں نے نکال کر ایک بار پھر سے فیٹ لیا ہے اور یہاں پر میں نمک چیک کر رہی تھی تو نمک مجھے اور یہاں پر میں تیل کو چیک کر رہی تھی کہ تیل گرم ہو گیا ہے اچھے سے اس کے بعد میں میں اس میں ڈالنے لگی ہوں پکوڑے اور تھوڑا سا میں ہلدی پاوڑر بھی ایڈ کرتی ہوں جو بھی ہم پکوڑے بنا رہے ہیں ان کا کلر بہت پیارا سا آئے تو اس لیے میں ہلدی پاوڑر بھی ایڈ کرتی ہوں تھوڑا سا اور یہ دیکھیں کتنا پیارا پکوڑے کا کلر آیا ہے اور ان کو دہی پکوڑے بھی کہتے ہیں دہی پھلکی بھی کہتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو کبھی کبھی میں بنا لیتی ہوں اور یہ تو سیڈنلی مجھے بنانا پڑ گیا تھا کیونکہ دہی میں نے بنایا تھا گھر پر تاکہ دودھ کو ویسٹ ہونے سے بچائے جا سکے اس لیے میں نے خراب ہونے سے پہلے ہی اس کا دہی بنا لیا تھا ہو جاتا اور اس میں سمیل لانے لگتی پھر وہ کسی بھی کام کا نہیں تھا ویسٹ ہو جاتا بٹ ابھی میں نے بنائے ہیں دہی پھلکی اور پھلکیاں میں نے اس میں ڈال دی ہیں یہ دیکھیں اور تھوڑا سا پانی یہاں پر میں نے اس میں ایکسٹرا رکھا ہے تاکہ جب یہ سوک کر لیتی ہیں جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہوتا ہے اس کو سوک کر لیتی ہیں یہ تو اس لیے دھائی اپنے آپ بھی پھر گاڑا ہو جاتا ہے ابھی مجھے اس میں لگانا تھا تڑکا اور جیسے کہ میں نے ابھی پکوڑے بنائے تھے تو اسی میں سے تیل اچھے سے گرم تھا وہ بچا ہوا تھا تیل میرے پاس تھوڑا ایکسٹرا تیل میں ایڈ کر لیا تھا میں نے تبھی اور اسی میں میں نے تڑکا لگا دوں گی اور ہیم اور زیرے کا تڑکا میں نے لگانا تھا تو یہ سبھی چیزیں میں نے نکال لی ہیں کریپتہ میں نے پاس نہیں تھا ابھی فریش نہیں تھا ایسے میں نے سکھا کے رکھا ہے کریپتہ لیکن فریش کی بات اور ہی ہوتی ہے فریش کریپتہ کی جو خوشپو ہے وہ بہت زیادہ اچھی رہتی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا آتا ہے کھانے میں بہت جو سکھا کر رکھے جائے کریپتہ اس میں اتنا ٹیسٹ نہیں رہتا ہے تو ابھی میں نے کریپتہ نہیں ڈالے ہیں اور تھوڑا سا میں نے کشمیری لال مرچ ڈالا تھا یہاں پر تھوڑا سا میں نے کشمیری لال مرچ بھی یہاں پر ڈالا تھا کیوں کہ زیادہ تیکہ ہمیں کھانا نہیں ہوتا ہے اور میں نے چلی پاوڈر پہلے ڈال دیا تھا تو اس کے بعد میں میں نے تھوڑا سا کلر کے لیے ڈالا تھا کیونکہ کوئی بھی کلر اس میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا کشمیری لال مرچ پاوڈرز میں ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے لگایا تھا سیرے کا اور ہنگ کا تڑکا اور یہ دیکھیں میرے دھائی پھلکی بن کر ریڈی ہیں دھائی پکوڑے بھی ان کو کہہ سکتے ہیں دھائی پھلکی کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ ٹیسٹی لگتے ہیں چاہے آپ انہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا پھر چاول کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں برہت تھوڑے دیر کے لیے میں ان کو ایسے بننے کے بعد اور جتنا بھی اس میں ایکسٹر پانی ہم نے ڈالا ہوتا ہے وہ سب ایبزور کر لیتے ہیں یہ پکوڑے اور کافی زیادہ ٹیسٹی بھی ہو جاتے ہیں کچھ دے رکھنے کے بعد یہ تیار ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے اور یہ دیکھیں اس کے بعد میری سیسٹر کچھ یہاں پر یہ اپنا سامان لے کر آئیں تھیں میک اپ پروڈکٹ تھے کچھ اور ایک ہی یہ سٹال تھا جو کہ کافی پیارا لگا تھا سیمپل تھا بٹ اس کپڑے میں کچھ رنکل تھے اس ٹائپ سے اور اچھا لگ رہا تھا سیمپل سائز ٹول یہ کافی پیارا لگ رہا تھا یہ دیکھیں کچھ سٹون پر غیرہ بھی یہاں پر لگ گئے ہوئے تھے یہ دیکھیں میٹل میں اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا بٹ اس کی لیندھ تھوڑا کم تھی یہ دیکھیں صرف اتنی ہی اس کی لیندھ ہے تھوڑا سا یہ یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں یہ پروڈکٹ تھے کچھ میک اپ کے اور یہ لیشز تھیں جو کافی اچھی تھیں نیچرل لگ رہی تھی یہ دیکھیں ریڈ چیری یہ لیشز تھیں اور کافی اچھی تھیں اور یہ کچھ یہ کچھ لیپ سٹکس تھیں جو کی ڈیفرینٹ شیئرز تھے ان کے یہ دیکھیں اور یہ چھوٹی سی یہ چھوٹی والی تو کافی زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی کیونکہ چھوٹی والی مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھے سے ان کی گریپ کافی اچھی ہوتی ہے ہم ایزلی ان کو اپلائی کر سکتے ہیں بٹ جو یہ لمبی والی ہیں ان میں تھوڑی سی ہمیں دکت ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو برش ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے تو ایزلی اپلائی نہیں ہوتی ہیں بٹ جو لگا سکتے ہیں ایزلی لگا بھی لیتے ہیں بٹ مجھے تھوڑی چھوٹی والی زیادہ اچھی لگتی ہیں اور یہ کچھ نیلز تھے فیک نیلز اور یہ دیکھیں ہنڈرڈ پیس تھے اس میں اور اس کی گلو یہ الگ تھی اور یہ گلو سے سٹک کر کے ایزلی آپ ان کو لگا سکتے ہیں اور کافی اچھی شیف بھی تھی نیلز کی میں نے کھول کے اس کو دیکھا تھا اوپین کر کے دیکھا تھا اس کو اس کے بعد میں یہ کچھ کلپ پڑی ہوئی تھی میرے پاس کافی دن پہلے جو کی سکول بیکس میں اپنے بیٹے کا لینے گئی تھی سکول بیک سکول بیکس آئے ہوئے تھے کافی سارے اور یہ کچھ بریف کیس تھے یہ دیکھیں کافی زیادہ ورائیٹی تھی یہ دیکھیں اور یہ سبھی سیل آؤٹ ہو گئے تھے کوئی بھی بریف کیس میں نیکس ڈے گئی تھی تو مجھے کوئی بھی چیز ایسی نہیں لکھائے دیتی وہاں پر اور یہ دیکھیں کافی پیارے پیارے بریف کیس تھے یہ دیکھیں کافی اچھا یہ دیکھیں اس طرح کا اس میں لک تھا لک سسٹم تھا اور یہاں پر اور دونوں سائیڈ میں بھی لک سسٹم تھا اس میں اور کلر بھی کافی پیارے پیارے تھے اور ان سبھی کی کوالٹی کافی اچھی تھی اور اور 1500 1000 سمتھنگ ان کے پرائز تھے اور میں نے یہ سوچا تھا کہ ابھی بریف کیس شاید کوئی یوز نہیں کرتا ہے بٹ جب ایک دو دن کے بعد میں واپس سے مہاں گئی تو انہوں نے بولا تھا کہ سارے سیل آؤٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ٹرولی بیکس جب سے ہم نے یوز کرنے شروع کیے ہیں تو بریف کیس کا تو یہ تھا کہ میں نے دیکھا بھی نہیں تھا کبھی اتنا اور اتنی زیادہ پونٹیٹی میں ہونے کے بعد بھی یہ سبھی سیل آؤٹ ہو گئے تھے اچھے سے یہ دیکھیں اور یہ ریڈ اینڈ بلیک والا مجھے پسند آیا تھا تو میں اس کے لئے رہی تھی بٹ یہ مجھے نہیں ملا اور یہ تھا میرے ٹوشن کا ایک سب سے زیادہ کیوٹ سا بچہ اور بچے ٹوشن کے جا چکے تھے ان کو لیٹ ہو گیا تھا یہ اپنا تھوڑا سا کچھ ورک کر رہے تھے یہ دیکھیں اس سے کچھ بول رہا ہے شاید اور یہ بہت زیادہ کیوٹ ہے بہت زیادہ پیارا ہے یہ بہت اچھے اچھی بات کرتا ہے یہ دیکھیں اپنی پوپیز وغیرہ یہ بیگ میں ڈال رہا ہے اور دیکھیں کی پیاری پیاری سی بات ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ کیوٹ ہے میں لاشٹ میں بھی جاتا سب سے سارے بچے جا چکے تھے اور اگر آج کا آپ کو میرا چھوٹا سا وغ پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتی ہوں آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ